موسیقی عزیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھرن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھرن اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھرن اوپن یونیورسٹی کے نام کو روشن کر سکیں شائری میں مزید حسن و لطافت اور معنی پیدا کرنا سنت کہلاتا ہے سنت کی کئی قسمیں ہیں جن میں بعض کا تعلق لفظ سے اور بعض کا تعلق معنی سے ہوتا ہے عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے سنت لفو نشر تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لفظ کے معنی ہیں لپیٹنا اور نشر کے معنی ہیں پھیلانا پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے پھر اسی مناسبت سے ان کی صفات بیان کی جائیں لفو نشر کہلاتا ہے سنت لفو نشر شائری کی وہ سنت ہے جس میں شائر کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر ان سے مناسبت رکھنے والی دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے پھر ان کی مناسبت سے دیگر چیزوں کا ذکر ہو تو اسے سنت لفو نشر کہتے ہیں سنت لفو نشر کی اقسام سنت لفو نشر کی تین اقسام ہوتی ہیں لفو نشر مرتب لفو نشر غیر مرتب اور لفو نشر معقوس الترتیب شیر کے پہلے مصرے میں آنے والے الفاظ کو لف اور دوسرے مصرے میں آنے والے الفاظ کو نشر کہتے ہیں اگر نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہو تو اسے لفو نشر مرتب کہتے ہیں اور اگر ترتیب میں نہ ہو تو لفو نشر غیر مرتب کہیں گے اور لفو نشر کی ترتیب بلکل اُلٹ ہو تو اسے لفو نشر معقوس الترتیب کہیں گے لفو نشر مرتب شیر میں پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کرنا پھر ان کی مناسبت سے وضاحت کرنا لفو نشر مرتب کہلاتا ہے اگر لف کے تمام مناسبات بل ترتیب ہوں تو اسے لفو نشر مرتب کہیں گے مرتب سے مراد یہ ہے کہ لف میں جن جن الفاظ کا ذکر کیا جائے نشر میں اسی ترتیب سے اسی مناسبت کے ذکر کیا جائیں لفو نشر مرتب کہلاتا ہے پہلے مصرے میں لف کے زمرے کے جن الفاظ کا ذکر کیا جائے اور اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے مصرے میں ان کی وضاحت کی جائے تو وہ لفو نشر مرتب کہلائیں گا جس ترتیب سے لف بیان کیا گیا ہو اسی ترتیب سے نشر لائیا گیا ہو سنتے لفو نشر مرتب کی چند مثالیں آپ کی سماعتوں کی نظریں ہیں داگ دہلوی کا یہ شیر نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھے نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا پہلے مصرے میں چار الفاظ ہمت قسمت دل آنکھے کا استعمال کیا گیا ہے جو لف کے زمرے میں آتے ہیں جبکہ دوسرے مصرے میں اسی مناسبت سے اسی ترتیب سے انہی چار الفاظ ڈھونڈا پایا سمجھا دیکھا کی صفات بیان کی گئی ہیں انہی کی وضاحت کی گئی ہے لف کی وضاحت ترتیب سے نشر میں کی گئی ہے پہلے مصرے میں ہمت کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں ڈھونڈا قسمت کی مناسبت سے پایا دل کی مناسبت سے سمجھا اور آنکھے کی مناسبت سے دیکھا کے الفاظ لائی گئے ہیں تو یہ سنتے لف و نشر مرتب ہوئے اسی طرح سے دیکھیں مرزا غالب کا یہ شعر آتشو آبو بادو خاک نے لی آتشو آبو بادو خاک نے لی وضع سوزو نمو رمو آرام وضع سوزو نمو رمو آرام پہلے مصرے میں چار الفاظ آتش آب باد خاک کا استعمال کیا گیا ہے جو لف کے زمرے میں آتے ہیں جبکہ دوسرے مصرے میں اسی مناسبت سے اسی ترتیب سے انہی چار الفاظ سوز نم دم آرام کی صفات بیان کی گئی ہے انہی کی وضاحت کی گئی ہے لف کی وضاحت ترتیب سے نشر میں کی گئی ہے آتش کا لفظ پہلے نمبر پر ہے دوسرے مصرے میں اس کا مناسب سوز بھی پہلے نمبر پر ہے اسی طرح سے آپ کا مناسب نم باد کا مناسب رمو اور خاک کا مناسب آرام ترتیب سے ہیں تو یہ سنتِ لفو نشر مرتب ہوئے اسی طرح سے دیکھیں میر تقی میر کا شیر شرکتِ شیخ و برہمن سے میر شرکتِ شیخ و برہمن سے میر کعبہ و دیر سے بھی جائیے گا کعبہ و دیر سے بھی جائیے گا پہلے مصرے میں شیخ اور برہمن کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں کعبہ اور دیر کا ذکر ہے شیخ کا تعلق کعبہ سے اور برہمن کا تعلق دیر یعنی مندر سے ہے جو ترتیب سے ہیں تو یہ سنتِ لفو نشر مرتب ہوئے لفو نشر غیر مرتب یہ لفو نشر کی وہ قسم ہے جس میں پہلے مصرے میں شاعر کئی چیزوں کا ذکر کرے اور دوسرے مصرے میں ان سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر کرے لیکن اس طرح کرے کہ ترتیب کا خیال نہیں رکھے تو اسے لفو نشر غیر مرتب کہیں گے اگر دو سے زیادہ چیزیں ہیں اور وہ ترتیب میں نہیں ہیں تو اسے سنتِ لفو نشر غیر مرتب کہیں گے پہلے مصرے میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور دوسرے مصرے میں ان سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر تو کیا جائے لیکن وہ ترتیب میں نہ ہو تو اس سنت کو سنتِ لفو نشر غیر مرتب کہیں گے اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ترتیب میں نہ ہونا سنتِ لفو نشر غیر مرتب کہلاتا ہے سنتِ لفو نشر غیر مرتب کی چند مثالیں آپ کی سماتوں کی نظر ہیں میر انیس کا شعر چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر قبضوں سے تیگے جسم سے روحیں تنوں سے سر قبضوں سے تیغیں جسم سے روحیں تنوں سے سر اس میں لفظ جو ہے پہلے مصرے میں چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر ہیں اور دوسرے مصرے میں نشر جو ہیں جسم سے روحیں قبضوں سے تیغیں تنوں سے سر تو چھپتی تھی کیا جسم سے روحیں بھاگی جاتی تھی کیا چیزیں قبضوں سے تیغیں گرتے تھے خاک پر کیا تنوں سے سر اس طرح ان کی ترتیب بگڑی ہوئی ہے یہ لف و نشر غیر مرتب ہیں لف و نشر ماقوس الترتیب لف و نشر ماقوس الترتیب وہ سنت ہیں جس میں لف اور نشر کی ترتیب بالکل الٹ ہو اگر دو چیزوں کا ذکر پہلے مصرے میں ہو اور دو چیزوں کا ذکر دوسرے مصرے میں ہو اور ان دو چیزوں کی ترتیب الٹ ہو تو اسے سنتے لف و نشر ماقوس ترتیب کہیں گے مکڑا وہ بلا ظلف سیاہ فام وہ کافر کیا خاک جیئے جس کی شب ایسی سہر ایسی شیر کے پہلے مصرے میں مکڑے اور سیاہ فام کا ذکر کیا گئے مکڑے کو مناسبت سے ہے سہر کے ساتھ اور ظلف سیاہ فام کو مناسبت ہے شب کے ساتھ چیزوں کا ذکر الٹ ہو گیا ہے تو یہ سنتے لف و نشر ماقوس الترتیب ہوگی ایک سب آگ ایک سب پانی ایک سب آگ ایک سب پانی دیدو دل عذاب ہیں دونوں دیدو دل عذاب ہیں دونوں ترتیب مختلف ہے آگ کی مناسبت سے دل اور پانی کی مناسبت سے دیدہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں چیزوں کے ذکر کی ترتیب بلکل الٹ گئی ہے یہ لف و نشر ماقوس اور ترتیب سنت ہوگی میرے رونے پر جو اس نے ہس دیا برک چمکی عبر بارہ تھم گیا پہلے مصرے میں پہلے رونے کا ذکر ہے پھر ہسنے کا ذکر ہے بجلی کے چمکنے کو ہسنے کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے اور بارش کو رونے کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے شیر میں رونے کے ساتھ عبر بارہ اور ہسنے کے ساتھ برک کا چمکنا لیا گیا ہے دوسرے مصرے میں ترتیب کا صحیح خیال نہیں رکھا گیا ہے تو یہ سنتے لفو نشر معقوس اور ترتیب ہوگی عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام ہم چہاں آج سنتے لفو نشر کی اقسام لفو نشر مرتب لفو نشر غیر مرتب اور لفو نشر معقوس اور ترتیب کے بارے میں تفسیر سے میں مثال سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ موسیقی